السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیائی و سید المرسلین نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بیحسان الیوم الدین اعوذ باللہ السمیل الیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفخه بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَسْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَادِهِ وَهُمْتُمْ ضَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَ عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ سب سے پہلے حترا کی حمد وصنات عارف و توصیف اللہ رب العزت کے لئے لائق اور زبا ہے جس کی نعمتیں بے شمار ہیں جس کے احسانات انگینت ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہاں اس ایک ورچول مجلس میں جمع کیا ہمارے یہاں جمع ہونے کا مرکزی اور بنیادی سبب اللہ کی کتاب ہے ہم سب کا تویس ایک مجلس میں جمع ہوئے ہیں آپس میں رشتہ یہی ہے کہ ہم اس کتاب پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں اس کتاب کے ساتھ بھیجے گئے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی ساری نعمتوں میں اللہ کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے اپنے کلام سے ہم کو نوازہ ہے اور بھی اس کلام کو سمجھنے کی توفیق اللہ جس کو جتنی فراہم کر دے اتنی اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے قرآن پر ایمان تو سارے مسلمان رکھتے ہیں البتہ اس سے فائدہ اٹھانے کے معاملے میں مسلمان الگ الگ لیبت اور الگ الگ درجات کے ہیں کچھ لوگ محضبان سے اس کتاب کو اللہ کا کلام ماننے دل سے اس کو تسکیم کرنے کا ہی فائدہ اٹھا پاتے ہیں کچھ اس کے پڑھنے سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں کچھ اس کو سمجھنے کا بھی فائدہ اٹھاتے ہیں کچھ اس پر عمل کرنے کا فائدہ اٹھاتے ہیں یہ کتاب خود تو برکتوں سے بھرا ہوا ایک سمندر ہے اب انسان کے تقویے کا برطن جتنا بڑا ہوتا ہے اس کا ظرف جتنا بڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق اتنی بڑی ہوتی ہے اتنا ہی انسان قرآن سے جو کی اللہ کا ایک کلام ہے اور برکتوں کے ایک سمندر ہے اس سے فائدہ اٹھاتا ہے ہماری یہ جو ایک دیر جنٹے کی مجلس ہوتی ہے اس کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ قرآن جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اس کے برکتوں کی اس سمندر سے ہم اپنی جھولیاں اپنے بطن بھریں اور جتنا ہم سے ممکن ہو قرآن کی آئیتوں میں غور فکر کر کے اس کو سمجھنے کی اور پھر سمجھ کر کے اس کو اپنے قدار میں داخل کرنے کی اس کے ذریعے سے اپنے عمل اور ایمان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں سورہ بقرہ کی آیتیں تفسیر کے حوالے سے چل رہی تھی اور پچھلی آیتوں سے ہی ایک مضمون شروع ہوا ہے اللہ تعالیٰ خاص طور پر بنی اسرائیل کو خطاب کر رہا ہے اور ان کو خصوصی طور پر اپنی نعمتیں بھی یاد دلائے جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین ان نعمتوں کا جواب کس طرح کی سرکشیوں سے بنی اسرائیل نے دیا اللہ تعالیٰ وہ بھی بیان کرتا ہے کہ ایک طرف تو اللہ نے اتنا تم کو ساری دنیا میں منتخب کر کے اور اتنی نعمتیں یہ اعزازدات یہ احسانات یہ اللہ تعالیٰ نے فضیلتیں تم کو عطا فرمائیں لیکن اتنی نعمتیں پانے کے باوجود تمہارا رویہ اور سلوک اللہ تعالیٰ کے ساتھ کس درجے ناشوکری کر رہا اللہ نے مختلف نعمتوں کا ذکر فرمایا اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ بقرہ کی آئیت تنبرک قاون ہے وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً سُمَّتْ تَخَسْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَادِهِ وَأَنْتُمْ بَالِينُونَ کہ ہم نے جب موسیٰ سے چالیس دن کا وعدہ کیا ایک اپائنمنٹ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا چالیس دن کے ملاقات کا اپنے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گلایا تاکہ ان کو تورات عطا فرمائیں وہ کتاب جس میں بنیسرائیل کے لئے ہدایت تھی بنیسرائیل کے لئے شریعت تھی بنیسرائیل کے لئے حکامات تھے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنیسرائیل کے لئے سمندر کو دو حصوں میں باٹ دیا ان کو اس راستے سے گزار کر کے فیرون کے ظلم و ستم سے نجات دلائی اور فیرون جو ظالم و جابر تھا سالوں سے ان پر حکومت کر رہا تھا اور ان کو عذاب دینے کی جتنی شکلیں اس کے پاس موجود تھیں سب کچھ ان پر ٹرائی کر رہا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو ان کی آنکھوں کے سامنے اس سمندر میں غرطاب کر دیا اب یہ قوم سالوں کی محکومیت سے اس نے نجات پائی تھی صدیوں سے یہ قوم فیرون کے ظلم و جبر کا شکار تھی اب اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو نجات عطا فرمائی تھی لیکن یہ محکوم قوم تھی جو زمانے سے کسی اور کی حکومت کے تحت رہ رہی تھی یہ اپنا منشور اپنا دین اپنے حکامات بھول چکے تھے اب کیونکہ ایک نئی قوم گویاگی یہ بن چکی تھی اب ان کو نئے سرے سے شریعت کی دین کی تعلیم کی ضرورت تھی تربیت کی ضرورت تھی جب قومیں کسی دوسری قوم کی ماتہتی میں رہتی ہیں تو آہستہ آہستہ اپنے دین سے دور ہو جاتی ہیں اور حاکم قوم کے جو اخلاق ہوتے ہیں ان کے جو دینی نظریات ہوتے ہیں وہ محکوم قوم کے اوپر غالب آ جاتے ہیں تو یہ جو بنی سرائل تھے کیونکہ یہ کئی سالوں سے فیرونیوں کے ساتھ مصر میں ساتھ میں ان کے رہتے تھے ان کے محکوم تھے تو جو اہل مصر کا مذہب تھا وہ اس کا رنگ ان کے اوپر چڑھ گیا تھا یہ اپنا دین بھول چکے تھے اور ایک مغلوبیت اور محکومیت کی وجہ سے جو ایک دنیا کی سب سے افضل ترین قوم ان کو بنایا جا رہا تھا تو وہ اخلاق و مرتبے میں اس درجے پہ نہیں تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی تربیت کے لیے ان کو دین کے احکام دوبارہ ان تک کے سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بلایا اور یہاں سے بنی سرائل کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا یعنی آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو زندگی ہے ان کو آپ اگر دو پارٹ میں تقسیم کرنا چاہیں تو یہاں سے جو ہے وہ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کے دو پہلو ہیں بلکہ آپ یہ کہیں گی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دو کام دے کر اللہ تعالیٰ نے پھیجا تھا پہلا تو کام تھا کی بنی سرائل کے ظلم سے بنی سرائل کو فیرعون کے ظلم سے بنی سرائل کو نجات دیلانی تھی اپنی قوم کو وہاں سے بچانا تھا اپنی قوم کو اپنے ساتھ لے کر کے آنا تو پہلا کام تو یہ تھا پھر دوسرا کام ایک رسول ہونے کے حیثیت سے اس قوم کی تعلیم اور تربیت کا انتظام کرنا تھا جو کہ ہر رسول کا کام ہوتا ہے تو ایک مشن تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فیرعون کے غرقاب بننے کے ساتھ مکمل ہو گیا کہ وہ فیرعون کے ظلم سے اپنی قوم کو بچا لائیں فیرعون کو اللہ تعالیٰ نے پانی میں دبو دیا اب یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا دوسرا دور شروع ہوتا ہے جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو ہم ماں قبل الحجرہ اور ماں بعد الحجرہ اس میں تقسیم کرتے ہیں ہجرت سے پہلے اللہ کی نبی کی زندگی اور آپ کے مشن اور ایک دوسرا ایک اس کا رنگ تھا اور پھر ہجرت کے بعد ایک جو ہے وہ دوسرا رنگ تھا دوسری جو ہے ایک پہلو تھے جن پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام کو کان کرنا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی یہ بھی یہ دو پہلو ہیں یعنی بیچ میں سے ایک حصہ وہ ہے جب فیرعون کے ظلم سے بچانا وہ ایک حصہ ہے وہاں پہ زیادہ تر خطاب جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا فیرعون کے اور فیرعون کی فوجیوں کی طرف ہوتا ہے اور اس کو دین کی طرف دعوت دینا اس کو سرکشی اور دعوت سے روکنا وہ ایک پہلو تھا اور یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو انٹریکشن ہے وہ اپنی قوم کے ساتھ اور ان کی تعلیم و تربیت کرنا ان کی اصلاح کرنا اور وہ جو ایک اخلاقی گراوٹیں اور دینی گراوٹیں مصریوں کے ساتھ رہ کر کے بنیسرائیل کے اندر آگئی تھیں ان سے اپنی قوم کو پاک کرنا اور وہ جو عالودگی ایک کافر و مشرق قوم کے ساتھ رہتے ہوئے ایک مسلمان قوم کے اندر آ جاتی ہیں اخلاق و کردار میں بھی دین اور عقیدے میں بھی اس سے قوم کو صاف کرنا دو الگ الگ چیزیں اب یہ کیونکہ قوم یہ ایک محکوم قوم سے ابھی ایک حاکم قوم بننے جا رہی تھی اور حکومتیں ان کے ہاتھ میں آنی تھی اور پھر یہ ایک قوم جو ہے وہ اب کسی کے زیرے سایہ نہیں تھی کسی کے زیرے ملوکیت نہیں تھی تو اب ان کو ایک نئے قانون کی نئی شریعت کی نئے منشور کی ضرورت تھی ان کو نئے اخلاقی اور دینی ذابطوں کی ضرورت تھی تو اب یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بلائے کہ آپ فیرون سے تو نجات مل گئی اب آؤ اور اللہ کی کتاب لے کر کے جاؤ اور اس کتاب کی روشنی میں ان کی تعلیم و تربیت کرو آپ اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام کی زندگی میں بھی دیکھیں گے ہجرت سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام کو جو فوکس ہے وہ زیادہ عقیدے کی اصلاح پر اور جو دین کے بنیادی ضروریات ہیں اللہ پر ایمان قیامت پر ایمان رسول پر ایمان مکی صورتوں میں آپ دیکھیں گے انہی چیزوں پر فوکس زیادہ ہوتا ہے جب پھر مدینہ کی زندگی شروع ہوئی تو مدینہ میں مسلمان واقعہ ایک معاشرہ بن چکے تھے ان کے ہاتھ میں ریاست آگئی تھی حکومت آگئی تھی بدالت آگئی تھی مسجدیں بن گئی تھی نمازیں ہو رہی تھی تو پھر مدینہ کی جو صورتیں ہیں جو مدینی صورتیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں عقیدے کی چیزوں پر فوکس ہی ہے اور مشرقین سے تو خطاب ہوتا ہی ہے یہود سے تو خطاب ہوتا ہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو احکام ہیں ان کی زندگی کے مسلمانوں کے عدالتی آقام نماز کے آقام مختلف عبادات کے آقام وہ آپ کو مدینی صورتوں میں زیادہ مہی تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اب یہ اللہ نے اس سے پہلے آیات میں فرمای فرق نابی کم الباہر آگی ہم نے سمندر کو دو حصوں میں باتا اور فیرون کو خطاب کر دیا اب یہاں سے ایک نئی دور کا بن اسرائیل کے آغاز ہو رہے ہیں اور یہاں سے اصل میں وہ جو جرائم ہے بن اسرائیل کے ان کی فیرس اصل میں یہاں سے شروع ہو رہی ہے اللہ نے فرمایا وعد نا موسیٰ ہم نے وعدہ لیا موسیٰ سے موسیٰ کو وعدہ کیا جو ہے ان کو بلایا اپنے پاس چالیس دنوں کے لیے اب یہ چالیس دن قرآن مجید میں دوسری جگہ پر سور عراف میں یہ بات ہے کہ اولا تو اللہ تعالیٰ نے تیس راتوں کا وعدہ لیا تھا تیس راتوں کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تھا لیکن پھر ہم نے ان تیس کو اور دس آگے بڑھا کر کے چالیس کر دیا چالیس دن کیوں بلایا گئے تھے تاکہ اللہ تعالیٰ سے پناہ جات کریں ان کو تورات تکی جائے اللہ کی عبادتوں میں مشغول رہے اللہ تعالیٰ چاہتا تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک دن میں ایک رات میں تھوڑے تھے وقفے میں ہی تورات دے سکتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ سننک ہے کہ اللہ تعالیٰ وحی دینے سے پہلے کتابیں دینے سے پہلے ایک نبی کی تربیت ہوتی ہے اور ایک وقفہ درکار ہوتا ہے اس کے لئے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام پر جو وہی کا نزول ہوا اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام لمبے وقفے تک کے جو ہے وہ غارِ حرامے اعتقاف میں رہتے بشکول میں کیونکہ اللہ کا کلام ایک بڑا عظیم ذمہ داری ہے تو اس کے لئے قلب کی صفائی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ انہیں دل صاف ہو اور ایک مناجات اللہ سے ایک تنہائی اللہ کے ساتھ میں بندہ گزار کر کے پھر وہ اللہ تعالیٰ کی وہی کا متحمل ہوتا ہے وہی کا حامل بنتا ہے وہی لے کر کے آتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام بھی ایک لمبا وقفہ جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام نے غارِ حرامے گزارتے تھے جو اپنے صیرت کی کتابیں پڑھی ہوں گی تو اس میں یہ بات پڑھی ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام اکیلے چلے جائے کرتے تھے اور ذکر و دعا میں مشہور لیتے تھے اور اس کے بعد وہ ایک وقفہ گزارنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزار پراز فرمایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی یہ گویا کہ یہ جو ہے مناجات یا اعتقاف کی طرح کی چیز یعنی ایک بندہ پوری دنیا سے کر کے اکیلے اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہو جائے ایک لمبہ وقفہ اللہ کے ساتھ اکیلے گزارے پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ علم نے کر گیا اس میں جو ہے نا ایک تعلیم علم کے لیے بھی بڑی نصیحت ہے کہ اگر وہ دین کا علم حاصل کرنا چاہتا تو دین کے علم کے لیے تبجہ بہت ضروری ہے فوکس بہت ضروری ہے کہ آپ کی پوری تبجہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی طرف ہونی چاہیے خاص طور پر آن لائن کے زمانے میں یہ کہ آپ نے درست چالو کر دیا ہے اس کے بعد آپ بھی فیس بک پہ بھی لگے ہوئے ہیں اسٹا پہ بھی لگے ہوئے ہیں کام بھی کر رہے ہیں اور درست بھی چل رہا ہے ایک فوکس ضروری ہے یعنی دیکھئے نبی کو جو ہے وہ کتاب دی گئی تو کتاب کے لیے اس کو سارے لوگوں سے کاٹ دیا گیا اکدم خالص وہ اللہ تعالیٰ کی طرف آپ رجوع کریں اور پھر اللہ تعالیٰ کی کتاب لے کر کے اپنے ساتھ اپنی قوم کے پاس آئیں تو یعنی ایک تنہائی اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی وحی کے ساتھ ہونی چاہیے اور پھر اس کے ساتھ چالیس دن یعنی وقت بھی اللہ تعالیٰ نے تیہ کر دیا کہ تیس دن چالیس دن تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ تالیوی علم کو بھی شیڈیول ہونا چاہیے یعنی ہم ہر چیز کے لیے شیڈیول اپنی زندگی میں رکھتے ہیں دین کا علم حاصل کرنے کے لیے کوئی خاص شیڈیول نہیں ہوتا بس چلتے پھر تے جات پھر سیکھ لیا سیکھ لیا تو دین کے علم کے لیے بھی آدمی چوبیس گھنٹے میں کچھ وقت دین کے لیے خاص رکھیں کیونکہ کوئی چیز ہماری شیڈیول میں جب شامل ہوتی ہے تو ہم اس کے لیے سنجیدہ ہوتے ہیں اس کے لیے وقت نکالتے ہیں اس کے لیے اپنے آپ کو خاص کرتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خطاب دی جارہی ہے تو وہ خاص انہوں نے اپنے آپ کو کر لیا ہے یعنی وہ جو ایک یہ ساری چیزوں سے توڑ کر کے ساری مجھگنی ہے سب ہی تو ہو سکتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام وہی پہ موجود رہتے اپنی قوم کے درمیان میں اور وہی ان کو تورات دی جاتی لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ وہ کوئی جو ہے کسی طرح کا وہ کوئی ان کی زندگی میں جو ہے نا وہ ایسی چیز نہیں جو ان کی توجہ میں خلل ڈالنے کا سبب بنے کوئی کام میں مشغول تھے تو ساری ذمہ داریاں چھوڑ کر کے اور وہ اللہ کے اللہ اور بلالبین کے پاس جا رہے ہیں تو یعنی دسٹرکشن جو ہے نا وہ طالبین کے لیے بہت نقصاندہ ہوگی ان کے طالبین کے لیے اس کو خاص اپنے آپ کو اکیلا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے لیے ساتھ اور پھر ایک فکس شیڈیول اور ایک ایم ہونا چاہیے اس کی زندگی میں کہ اتنا دن ہے اتنے دن میں مجھے یہ کرنا ہے فلاں دن میں اتنے دن میں مجھے یہ کرنا ہے تو ایک اللہ تعالیٰ کے ابھی شیڈیول ہے کہ یہ چالیس دن میں تم کو تیک کیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل کرنے کے لیے اچھا ایک بڑی پیاری بات جو ہے وہ اس آیت سے ہم کو پتا چلتی ہے خاص طور پر جو ہے وہ ہمارے جو منکرین حدیث کا ایک طبقہ ہے وہ یہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ کو نبیوں کی تعلیمات کی اور ان کے اقوال اور افعال کی اور ان کی حدیثوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے بس ایک اللہ کا کلام آپ کے لئے کافی ہے آپ دیکھئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جو پہلے زندگی کا پیڑیٹ ہے پورا فیرون کے ظلم سے اپنی قوم کو نجات دلانے کا جو پورا وقع ہے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی کتاب نہیں تھی گئی وہ بنی اسرائیل کے پاس رسول بنا کے بھیجے گئے بنی اسرائیل نے ان کو رسول مانا ان کے ساتھ آئے ان کے جو ہے وہ ان کی فرما برداری کی ان کے بولنے پر چلے یہ جو جب تک کہ فیرون کو غرقاب نہیں کیا گیا تھا ڈوبایا نہیں گیا تھا تب تک تو حضرت موسیٰ پر کوئی کتاب اللہ کی طرف سے ناظر نہیں نہیں تھی کتاب تو فیرون کے ڈوبنے کے بعد کتاب نازل بھی تو اس کا کیا اس سے ہم کو کیا سمجھ میں آتا ہے کہ بغیر کتاب کے بھی نبی کی ذات جو ہے وہ اپنی قوم کیلئے حجت ہوتی ہے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام حجت تھے نا فیرون کے لئے بھی حجت تھے فیرون کے خاندان اور اس کے قبیلے اور اس کے فوج کے لئے بھی حجت تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور بنی اسرائیل کے لئے بھی عجت تھے تو وہ جو کہہ رہے تھے وہ بنی اسرائیل کو وہ بات ماننی تھی فیرون کو بھی وہ بات ماننی تھی فیرون نے نہیں ماننی اور اس نے شرکشی کی تو اسی وجہ سے اس کو ڈپا دیا گیا تو فیرون نے کسی اللہ کی طرف سے اتاری بھی کسی کتاب کا انکار نہیں کیا تھا اس نے نبی کا انکار کیا تھا کتاب تو اس وقت تک دی نہیں گئی تھی کتاب کو فیرون کے ڈوبے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتاری ہے تو نبی کی شخصیت کا نبی کی حکم کا انکار کرنے کا اس کو سزا ملی تھی اس کو پانی میں اللہ تعالیٰ نے ڈوبا دیا تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی اپنے آپ میں عجت نہیں ہوتا بلکہ بس اس کی طرف جو کتاب نازل کی گئی وہی عجت ہوتی ہے ان کے خلاف یہ دلیل بھی ہے میں سمجھ رہے ہیں آپ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں یعنی نبی کے شخصیت کبھی انکار آپ نہیں کرنے جیسے نبی صلی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہیں ہمارے پاس نبی صلی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہیں اللہ تعالیٰ کی افعال ہیں جو باتیں اللہ تعالیٰ کی نبی نہیں کہیں ہیں اللہ تعالیٰ کی افعال ہیں جو کام اللہ تعالیٰ کی نبی نہیں کی ہیں اللہ تعالیٰ کی تقریرات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی سامنے کام کی اللہ تعالیٰ کی خاموش رہے وہ جو حدیث کا مجموعہ جس کو کہتے ہیں ہمارے لیے دلیل ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا اور جو کیا وہ سب چیزیں بھی ہمارے لیے دلیلیں ہیں قرآن مجید ہم کو کہتا ہے کہ جو رسول تم کو دیں اس کو لے لو اور جس سے رکھیں اس سے رک جاؤ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو یہ آیت ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کو تورات دی گئی اس سے ہم کی استدلال کرنے کہ دیکھو حضرت موسیٰ کو تورات تو فیرون کے ڈوبنے کے بعد دی گئی کیا اس سے پہلے ان کی شخصیت میں ان کی شخصیت اور ان کا ان کے اقوال اور ان کے فرامین کیا بنی اسرائیل کے رجعت نہیں تھے کیا ان کی باتیں فیرون کے رجعت نہیں تھی تھی حالانکہ وہ کوئی کتاب اللہ کی کتاب نہیں پڑھ کے سنا رہے تھے بنی اسرائیل کو وہ کوئی بنی اور وہ فیرون کے سامنے کوئی اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کر کے نہیں سنا رہے تھے وہ تو ایک نبی کی حیثیت سے یہ غیر مطلوب ان کو ملی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ وہ فرامین جو ہے وہ ٹرانسفر کر رہے تھے اپنی قوم کے پاس تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں اس آیت کے ذریعے سے ہم جو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں میں نے لکھا نہیں ہے اس میں اچانکہ میں نے ذہن میں خیال آیا کہ اس آیت سے ہم کوئی سمجھ میں آتا ہے کہ نبی اپنے آپ میں بھی حجت ہوتا ہے جیسے اس کے اوپاد اتاری گئی کتاب حجت ہوتی سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو میرے خیال سے سمجھ میں آ گئے ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے تیس دن کا وعدہ لیا پھر اس کو دس دن اور بڑھا دیا اور فَسُمَّتْتَخَسْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَادِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ لیکن عزی موسیٰ علیہ السلام جب تور پر گئے اپنے رب سے ملاقات کے لیے تورات لینے کے لیے تو تم نے کیا کیا مفہول اول ہے اور اس میں مفہول سانی جو ہے وہ محظوف ہے اور وہ کیا ہے الہن کہ تم نے بنا لیا بچڑے کو کیا بنا لیا مابود بنا لیا تو یہاں پر الہن جو ہے وہ محظوف ہے انڈرسٹوڈ ہے اس کو بیان نہیں کیا گیا کی عزت موسیٰ وہاں پر گئے اور وہ پھر لمبا واقعہ سورہ مریم وغیرہ میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ سامری جو ہے وہ ایک بچڑا تھا ایک جادوگر تھا اس نے پاوم کے لوگوں سے زیورات جو تھے وہ لیے ان کو آگ میں دکھلا کر کے اس کا ایک بچڑا بنایا پھر اس بچڑے کے اندر اس نے کچھ مٹی ڈالی اور پھر ایسا بچڑا بنائی کہ اس سے آواز آتی تھی کیسے آواز آتی تھی مفسرین نے الگ الگ باتیں کہیں ہیں بعد مفسرین نے کہا کہ اس نے مٹی ڈال دی تھی اس کے وجہ سے ہو رہا تھا بعد مفسرین نے کہا کہ وہ ایسا بچھلہ بنا دیا تھا کہ اس کے اندر سے ہوا داخل ہوتی تھی تو اس کے اندر سے آواز آتی تھی بہت حال یہ جو بنی سرائیم جیسے ہی فیرون کے ظلم سے ان کو نجات ملی ہے تو وہ میں نے بتایا کہ وہ کیونکہ ایک محکوم قوم تھے مغلوب قوم تھے وہ کسی مصریوں کے ساتھ رہ رہے کر کے جب ایک قوم جو ہے نا وہ کسی دوسری قوم کے ماتحد رہتی ہے اس کی ملکیت میں رہتی ہے اس کی بادشاہت میں رہتی ہے تو جو ایک حاکم قوم ہوتے نا اس کے نظریات کا بہت گہرہ اثر محکوم قوم پر پڑتا ہے اس کو بہت جلدی قبول کر لیتی ہے وہ حالانکہ وہ غلام ہوتی تو غلاموں پر وہ حاکموں کے نظریات بہت دیزی کے ساتھ اور بہت شدت کے ساتھ اثر انداز ہوتے ہیں غلام قومیں جو ہیں وہ حاکم قوموں کی نظریات قبول کر لیتی ہیں اور ان کو فالو کرنا فخر سمجھتی ہیں تو اب مصر میں کیونکہ مصر میں بھی جو جب یہ دریہ پار کر کے نکلے ہیں تو جو فلسطین و کنان وغیرہ کی علاقے ہیں وہاں پر بھی بتوں کی پوجہ کا ریواج تھا خاص طور پر بچڑی کی پوجہ کا ریواج تھا تو اس کو مصریوں کا جو ایک شرک تھا اس شرکوں کے اثرات بن اسرائیل پر ایسے پڑے کی یہ بھی سوچنے لگے گی ہم کو بھی کوئی ایسا معبود ہمارا ہونا چاہیے جس کیا بت ہو اور اس کو ہم سامنے رکھ کر کے پوجھیں اس لئے آپ دیکھیں وہ آگے قرآن مجید میں بعض آیتوں میں آتا ہے جب یہ پار کر کے نکلے ہیں مصر میں پہنچے ہیں پار کر کے مصر پار کر کے جو ہے وہ نکلے ہیں تو سہرائے سینہ میں بعض قوموں کو انہوں نے دیکھا کہ وہ بتوں کی پوجہ کرتے ہیں ان کے پاس ایک بت ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے باقاعدہ بن اسرائیل نے کوئی طالبہ کیا اجعل لنا الہاں کمالہم آلہا کی موسیٰ ہم کو بھی کوئی ایسا معبود بنا کر کے دو جیسا ان کا معبود ہے تو آپ سوچیں یہ قوم اتنی سرکش اس نے اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اللہ تعالیٰ کے قدرتوں اور اللہ تعالیٰ کے کرشموں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا تھا ان کی آنکھوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے فیرون کو ڈبایا تھا ان کو بچایا تھا پر یہ ایسی سرکش قوم کی بجائے اس کے کہ اس پر اللہ کی شکر گزار ہوتی وہ جیسے ہی ان کو نجات ملی فیرون سے ان کا ذہن فوراں شرک کی طرف مائل ہونے لگا دوسری قوموں کو دیکھا کہ وہ بھی بتوں کی پوجا کرتے مصریوں کو دیکھ کیا تھے کہ وہ بچڑے کی پوجا کرتے تھے تو انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے ہی مطالبہ کر دیا کہ ہم کو بھی کوئی معبود بنا کر کے دو کوئی بت بنا کر کے دو جس کو ہم پوجیں تو یہ جو غلام قومیں ہوتی ان کی نفسیات جنہی جب قوم تو وہ صرف جسموں کو غلام نہیں بناتی وہ ذہنوں کو بھی غلام بنا لیتی آپ خود ہماری حالت دیکھیں نا کہ ہمارے ہاں مسلم قوم میں ایک تو غیر مسلموں کے ساتھ ہندووں کے ساتھ ہمارے رہن سہن کی وجہ سے ان کے جو مذہبی نظریات ہیں ان کا کتنا اثر ہمارے اپنے دین پر پڑا ہے آپ یہ دیکھیں گی مسلم قوم کے اندر مسلم امت کے اندر جو بدعتیں پائی جاتی ہیں یا جو شرک کے ہم کو مظاہر دکھائی دیتے ہیں آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ زیادہ تر ہندووں کے ساتھ رہتے رہتے ان کے مذہبی نظریات قبول کرنے کی وجہ سے ہمارے اندر آگئے مختلف طرح کی بدعتیں اور جلوس اور جو ہے وہ وہاں پہ بھجن ہے تو پھر یہاں پہ پوالیاں ہیں تو پھر وہاں پہ جو کھڑے بدھ ہیں تو ہمارے یہاں لیٹے ہوئے بدھ ہیں تو وہاں کوئی وسیلے کا ایک الگ تصور ہے تو یہاں بھی ویسا ہی وسیلے کا ایک تصور وہاں کوئی اوتار کا تصور ہے تو یہاں بھی کوئی ایک اوتار کا ویسا ہی تصور حلول کا آپ دیکھیں گے کہ مسلم قوم کے اندر ہندوستان کی پس مندر میں آپ دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ دین کے نام پہ اکثر جو بدعتیں کی جا رہی ہیں ان بدعتوں کی کا بنیادی سبب بگر آپ بھونا شروع کریں گے تو یہ پتہ چلے گا کہ معاشرت ہندو قوم کے ساتھ غیر مسلم قوموں کے ساتھ جو معاشرت ہوتی ہے ان کے ساتھ رہنا سہنا اور خاص طور پہ کی بعض ایدھے حالات میں جب وہ غالب ہیں اور ہم مغلوب ہیں تو قومیں جو ہیں بہت جلدی اپنے غالب قوم کی نظریات کو خبول کر کے پھر اس کو بھی اپنے دین کا حصہ بنا لیتی ہیں تو یہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے ان کا صوفیانہ چہرہ وہ آپ دیکھیں اس میں پیشتر چیزیں آپ کو ایک تصوف اور بھکتی وہ ان دونوں کی بس نام جدہ جدہ ہیں آپ دیکھیں گے باز مرتبہ ساری چیزیں ایک جیسی ہیں بس خالی نام الگ الگ ہے اس کا ایک بس منظر یہ بھی کہ جو آج دنیا کو جو ایک ویسٹرن کلچر جو ایک غالب نظریہ ہے سیکولرزم لیبرلزم فیمینزم تو اس غلبے کی وجہ سے آپ دیکھیں گے ہر نظریہ کا اس کا کامیت اس کو اسلامی سائز کرنا اسلامائیزیشن کرنا ویسٹرن جو تھوٹس ہوتے ہیں ان کے جو ایک نظریات ہوتے ہیں ان کا آپ دیکھیں وہ وہاں پہ فیمینزم ہے تو ایک طبقہ یہاں پر ہے وہ جو کہ اسلامی فیمینزم کی کوئی ایک طرح کی چیز جو ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ بنا کر ان کو دے دیں وہ جو لیبرلزم کے جو ویلیوز ہیں آزادی اور برابری وغیرہ کہ تو ایک طبقہ مسلمانوں کا ایسا ہے جو جس کو جو مغریب کی نوکری پہ ہی لگا ہوئے کہ اس کا کامی مغریب سے کچھ آئے تو ہم اس کو اسلام سے بھی اس کو نکال کر کے دکھا دیں کہ اسلام میں بھی تو یہ چیز ہے ایک طبقہ تو ایسا ہے جو آج کر homosexuality اور LGBT جو community ہے ان کی طرف سے بھی ایک طبقہ ایسا بھی آ گیا ہے جو اسلام میں وہ چیزیں بھی نکال کر کے دکھانا چاہتا ہے لوگوں کو تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے یہ چیزیں کہاں سے پیدا ہوتی یہ چیزیں اصل میں جسم کا غلام ہو جانا فی نفسی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا بڑا مسئلہ ذہنوں کا غلام ہو جانا ہے اور مسلم ملکوں میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم نے یعنی برطانیہ اور مغریبی ممالک ان کی جو حکومتیں آئیں ہمارے جسموں کو تو اپنے آزاد کر لیا ہے پر ہمارے ذہن ابھی بھی ان کے غلام ہیں کیونکہ میڈیا کا پاور ان کے ہاتھ میں ہیں دنیا کی غالب طاقت آج وہی ہیں تو ہم بہت آسانی کے ساتھ ان کے نظریات کو خبول کر لیتے ہیں تو ذہنوں کو غلامی سے نجات دلانا بہت ضروری ہے یہ جو ذہنی غلامی ہوتی ہے اس کا بہت بڑا نقصان ہی ہوتا ہے کہ آدمی اپنے دین کو بھول جاتا ہے یہی معاملہ بنی اسرائیل کے ساتھ بیٹھے لئے میں کہتا ہوں کہ جو بنی اسرائیل کے معاملات ہیں ہم کو صرف یہ نہیں دیکھنا کی بنی اسرائیل نے کیا غلطیاں کی ہم کو یہ دیکھنا ہے یہ آئینہ ہیں ہمارے اس آئینے میں ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ کہیں وہ غلطیاں جو ہم سے پہلے آنے والی اس قوم نے کی جس کو سارے آلمین میں فضیلت دی گئی تھی کہیں وہ غلطیاں ہم سے بھی تو سرزد نہیں ہو رہی ہیں اور آپ دیکھیں کہ بیٹھین وہی چیزیں یعنی ہر مغربی فلسفے کو اسلام کے رنگ میں رنگ کر کے اور گویا کہ یہ دیکھانا کہ اسلام بھی تو ایک یا اسفہ بھی نہیں وہ یہ ہر زمانے میں ہوا جس زمانے میں رشیہ کا غلبہ تھا سوئیت یونین کا تو وہ سوشلزم کا غلبہ تھا تو آپ دیکھیں گے کہ بعض ایک ہمارے اسلامی مفکرین جو ہیں وہ یہ بس سوشلزم لکات کے دکھانا چاہتے ہیں یہ قرآن تو پورا جنہیں سوشلزم دین تو پورا اسلام تو سوشلزم تھی دین ہے کوئی غلام عمد پربیز بہت مشہور مفسر اور بڑے فکر گزریں وہ زمانے میں جو ہے وہ ترقی پسند پسندوں کی تحریک چلی اور رشیہ کا غلبہ تھا سوئیت یونین کا غلبہ تھا تو ایک تبقہ ایسا ہی تھا وہ اسی کی خدمت میں لگا ہوا تھا کہ اسلام سے سوشلزم نکال کر دکھائے دیں تو یہ ہر زمانے میں یہ مسئلہ رہا ہے اور آپ دیکھیں کہ ہر زمانے میں رہ گا ابھی کل کوئی اور نظر یہ غالبہ جائے گا تو ایک طبقہ ایسا پیدا ہو جائے گا جو کوشش کرے گا کہ اسلام سے وہی ساری چیزیں نکال کر دکھائیں ہمارے یہاں دیکھیں اس لئے مساوات کی بات کی جاتی ہے فیمنیزم کی جب بات کی جاتی ہے تو ہمارے یہاں ایک طبقہ اب وہ خاص طور پر خواتین میں ایک طبقہ ایسا نکل رہا ہے جو بار بار یہ ثابت کرنی کوشش کرتا ہے کہ اسلام میں عورت و ملتوں سے بربری ہیں حالانکہ اسی بات نہیں معاشرتی ایک بار سے اللہ تعالیٰ نے ملت کو عورتوں پر غلبہ دیا ہے جس کو یعنی پیٹریارکی جس کو کہا جاتا ہے وہ ایک ایک سینس میں تو وہ بہرحال اسلام کا ایک حجوز ہے کہ مرد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عورتوں پر غلبہ دیا ہے بہت سارے معاملات میں طاقت دی ہے قوت دی ہے ولی رجال علیہنہ درجہ میں بس یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم کو یہ اس سے بہت احتیاط کرنی ہے کہ ہم اپنے دین کو اس لئے تبدیل کرنے کیونکہ ہمارے نظریات کسی ہمارا ذہن ہمارا عقل جو ہے وہ کسی اور نظریے کی غلام ہیں تو یہ ان کے ساتھ بھی ہوا کیونکہ مصر میں رہتے ہوئے انہوں نے مصریوں کو دیکھا تھا کہ وہ بچڑی کی پوجا کرتے ہیں تو اب وہ اثرات مصر سے وہ لے کر کیا ہے اور پھر انہوں نے بھی کیا کیا بچڑا بنایا اور بچڑے کی حضرت حارون نے منع کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چلے گئے تھے طور پر دورات لینے کے لئے حضرت حارون موجود تھے انہوں نے منع کیا روکنا چاہا لیکن یہ بچڑے کی محبت میں ایسے دیوانی ہو گئے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یعنی یہ صورتحال ہو گئی قتل ہی کر دیں گے حضرت حارون اگر روکے تو ان کو قتل ہی کر دیں گے اس حد تک کہ بچڑے کی محبت کے شکار ہو چکے تھے تو یہ جو ہے وہ بچڑے کو انہوں نے پوجنا شروع کیا ایک تبتہ حضرت حارون کے ساتھ رہا ایک تبتہ جو ہے اس نے بچڑے کی عبادت اور بچڑے کی پوجا شروع کر دی تو یہ پورا واقع انشاءاللہ صورتحالہ کے اندر آئے گا صورتحالہ آراف میں بھی یہ بات اللہ تعالی نے فرمائی کہ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ کی قوم نے ان کے بعد اپنے زیوروں کو لے کر کے ایک بچڑا بنایا جس کا ایک جسم تھا اور وہ اس کو کہیں سے اس کے آواز نکلتی تھی کیا ہو یہ نہیں دیکھتے انہو لا یکلمہم کی وہ جو آواز ہے وہ بے معنہ ہے یہ ان سے کلام نہیں کر سکتا اچھے یہ آیت سے کیا بتا چلتا ہے کہ اللہ تعالی کلام کرتا ہے اس آیت سے سمجھ پیدا ہے کہ معبود جو ہے وہی ہو سکتا ہے جو کلام کرے جو کلام نہ کرے وہ معبود نہیں ہو سکتا نہ ان سے کلام کرتا ہے نہ ان کو سیدھا راستہ دیکھا سکتا ہے تو انہوں نے ظلم کرتے ہوئے کیا کیا ہے وہ ان تم ظالمون اس حال میں تم نے اپنے اس بچڑے کو معبود بنایا وہ ان تم ظالمون اس حال میں تم ظالمون یعنی سب سے بڑا ظلم کیا ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا شرک سب سے بڑا ظلم ہے اور اس ظلم کے تم شکار ہوئے اور مطلب تم کس وقت شکار ہوئے یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ تم نے تو اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا نظارہ کیا تھا تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے تم پر نعمتے کی اس کے باوجود تم نے اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کا اپنا معبود بنا لیا یہ بڑی بڑی نقصان کی بات بڑا جو ہے وہ بہت بڑی نافت مانی تھی لیکن پھر بھی ہم نے تم کو معاف کر دیا اس کے بعد بھی یعنی یہ تو شرک اتنا بڑا ظلم تھا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس ظلم کے بدلے میں تم سب کو تباہ و برباد کر دیا جاتا اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی جاننے کے باوجود تم نے اللہ کی نافرمانی کی تم کو تباہ و برباد کیا جا سکتا تھا لیکن کیا ہوا ہم نے تم کو اس کے بعد معاف کر دیا سزاد ان کو توبہ پر رکھارا اور بعض لوگوں کو ان میں سے قتل کیا گیا لیکن آخرکار اللہ نے ان کو معاف فرما دیا کیوں لعل لکم تشکرون تاکہ تم اللہ کا شکریہ دا کرو یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے دنیا میں بھی معاف فرما دیتا ہے آخرک میں بھی معاف فرما دیتا ہے دنیا میں تو ایک معافی ہم یہ دیکھتے ہیں میں اس سے پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں پر پردے ڈال کے رکھتا ہے ہم میں سے کوئی انسان فرشتہ نہیں ہے اگر ہمارے گناہ ہمارے ماتھے پر لگ دیے جائے تو ہم کسی کو اپنا جہرہ دکھانے کے لائک نہ ہو پر یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو چھپا کر کے رکھتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالی بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کے گناہوں کو معافی فرما دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت یہ بھی ہے جس پر اللہ کا شکر بنتا ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ ہماری توبہ خبول فرماتے ہیں تو اس پر بھی بندے کو جو ہم شکریہ ادا کر رہے ہیں ان کو دنیا میں پیدا ہی شکریہ ادا کرنے کے لئے کیا گیا ہے زندگی کا مقصد ہی شکریہ ادا کرنا ہے تو جو نعمتیں جن کو یاد کر کے ہم ان کو اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اس میں سے ایک معافی بھی کہ ہم نے کتنی اللہ کی نافرمانیاں کی بھی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اگر ان پر پکڑ کرنے کے لیے آئے عذاب دینے کے لیے آئے تو شاید ہم اللہ کو برباد ہو جائیں لیکن گناہ کرنے کی باوجود دنیا میں اگر اللہ تعالیٰ ہم کو عذاب نہیں دے رہا ہم کو سزائیں نہیں دے رہا اللہ تعالیٰ نے اپنا رزق پر بند نہیں کیا ہے اپنی نعمتیں ہم پر بند نہیں کی ہیں اللہ تعالیٰ نے کسی بڑی مصیبت کا ہم کو شکار نہیں کیا ہے اس کا مطلب ابھی اللہ تعالیٰ نے پکڑ نہیں کی ہم کتنی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں پھر بھی اللہ کی پکڑ سے پیشتر بچے ہوئے ہیں تو یہ جو ایک اللہ تعالیٰ نے جو پکڑ اللہ نہیں کرنا اور عذاب دینے جو ایک گناہوں پر ایک ہمارے پردہ ڈال کے رکھا ہوا ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر بنتا ہے لعلکم تشکرون ہم نے یہ سب کیوں کیا تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ یہ لعلکم جو ہے نا وہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گا لعلکم اصل مطلب اردو میں جو ترجمہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے شاید کی امید ہے کی یہ ترجمہ لعلکم ہوتا ہے پر جب اللہ رب العالمین لعلکم کہتا ہے تو وہ لعلکم تعلیٰ کے لئے تعلیٰ کا مطلب کاؤز بیان کرنا سبب بیان کرنا تو ہم نے یہ سب تم کو کیوں معاف کیا تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ شکریہ ادا کرو اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ اس کو بڑا پسند کرتا ہے شکریہ ایمان کے مقام میں سب سے عالی ترین مقام ہے شکر گزار بندہ اس لئے بہت کم لوگ اس مقام کو پہنچ پاتے ہیں اللہ نے فرمایا قلیل ام عبادی شکور میرے بندوں میں شکر گزار بندے بہت کم ہوتے ہیں تو شکر جو ہے نا وہ پہلے تو ایک چیز پہ شکر کا پہلا سٹیپ ہی ہوتا ہے کہ آپ نعمتوں کو ایکنالیج کریں بلکہ نعمتوں کو ریالائز کریں یقین کریں کہ ہاں فلا فلا نعمت اللہ کی مجھ پر ہے جو بندہ نعمتوں کو ریالائز ہی نہیں کر سکے گا وہ پہ سمجھ ہی نہیں سکے گا کہ اللہ کی مجھ پر کیا نعمتیں ہیں تو شکر گزاری کیسے کرے گا وہ تو اللہ کی جن نعمتوں کو ہم کو شکر کے وقت ریالائز کرنا ہے احساس کرنا ہے کہ اللہ کی نعمت اس میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ میں بڑا نہ فرمان میں شاید اپنی نیکیاں گن لے جاؤں لیکن اپنے گناہ نہیں گن سکتا میں اتنے گناہ مجھ سے ہوئے میرے جسم کا کون سا عزو سلامت ہے جس سے گناہ نہ سرزد ہوئے پر اللہ تیری رحمت بہت وسیع ہے کہ تُو نے پکڑ نہیں کی یہ اللہ کا ایک صبر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پکڑ نہیں کی ہے اللہ تعالیٰ نے عذاب نہیں دیا ہے تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے ہم کو کہ اللہ تعالیٰ تُو چاہتا تو ہر گناہ ہوتے ہی تیرا عذاب نازل ہو جاتا پر تُو نے ماف کر کے رکھا ہوا ہے تُو نے پردہ بوشی تھی گناہوں کی تو اس پر بھی تیرا شکر ہے تم نے اتنا بڑا گناہ کیا شرک کر دیا اللہ کے ساتھ اس کے باوجود ہم نے تم کو ماف کر دیا مٹا دیا تم کو تشکرون تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ یہ سب کیوں کیا گیا تم کو گناہوں کو ماف کیوں گیا گیا کہ تم اس پر اللہ کا شکر ادا کرو فیرہ کے اللہ فرما رہے وَإِذْ آدَيْنَ مُوْسَ الْكِتَاب اس میں سے یہ بھی ہے یاد کرو اس وقت کو اِذْ آدَيْنَ جَوْ ہم نے دیا آدَيْنَ یعنی ہم نے دیا موسیٰ یعنی موسیٰ کو کیا دیا الْكِتَابَ کِتَاب دی وَالْفُرْقَانَ اور فُرْقَان دیا لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُون تاکہ تم ہدایت پر آجاؤ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو چنا اپنے طرف سے رسول بنا کر کے ان کو اپنے پاس بولایا اور ان کو اپنی کتاب دا فرمائی الْكِتَاب تَوْرَات الْكِتَاب سے مراد کیا ہے اَتْ تَوْرَات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا دیا گیا تَوْرَات دیا گیا اب کیونکہ یہاں پہ بات واضح ہے تو اس لیے الْكِتَاب با گیا دَبُقْ ایک کتاب یعنی وہ اس کی عظمت بیان کرنے کے لیے اس پر الْفْلَام لگا دیا گیا اور پھر کتاب اس سے پہلے بھی ہوتا جکوں یہ الْفْلَام جو ہے وہ اہدِ ذہنی کے لیے آتا ہے کہ جب الْفْلَام لگا دیا گیا تو لوگوں کو پتا ہے کہ موسیٰ کو کونسی کتاب دی گئی تو باپا حید اور سنام لینے کی ضرورت نہیں ہے تو سممہ آتا ہی نا موسیٰ کتاب یاد کرو گی موسیٰ کو کتاب دی یعنی وہ ایک بنی اسرائیل کی ایک نسل ہے جس سے خطاب کیا جا رہے ہیں اور یہ بات میں اس سے پہلے شاید نہیں بتا سکت آپ کو کہ یہ جو نعمتیں تھیں یا یہ جو انعامات تھے یہ تو اصل میں اس نسل کو تو نہیں دیئے گئے جو بنی اسرائیل جن سے خطاب اور رہنی یہودی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے یہ ان کے آبا و اجداد کے ساتھ جو ہوا تھا ان نعمتوں کا ذکرہ کہ تمہارے آبا و اجداد پر یہ نعمتیں کی لیکن ظاہر سی بات ہے کہ باپ دادوں پر نعمت بچوں پر بھی نعمت ہوتی ہے اگر اللہ تعالیٰ وہی پر بنی اسرائیل کو حلات کر دیتا فیرون کے ساتھ ان کو بھی دبا دیا جاتا یا انہوں نے جو اللہ کے ساتھ شرک کیا تھا اس کی سزا میں ان کو وہیں ختم کر دیا جاتا تو آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کتاب نازل ہو رہی ہے اور اللہ کے نبی جب یہ آیتیں پڑھ رہے ہیں اس وقت سننے کے لئے کوئی یہودی موجود نہیں ہوتا تمہارا خاتمہ تو وہیں ہو گیا تھا تمہارے باپ دادوں کو ہی ختم کر دیا گیا ہوتا پر اللہ نے وہاں پہ تم کو موقع دیا سروائیو کرنے کا اپنے عذاب سے اور اپنے جو ہے پکڑ سے تم کو بچایا تو تمہارے باپ دادوں پر جو احسان کی اللہ نے عذاب نہیں دے کر کے اس کے نتیجے میں تم وہاں زندہ ہو سن رہے ہو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو دیکھ رہے ہو اللہ کے رسول کو تو وہ جو احسان تمہارے باپ دادوں پر تو وہ تم پر بھی وہی احسان ہے اگر ان پر احسان نہیں ہوتا تو آج تم بھی زندہ نہیں رہتے تو گرچہ یہ نعمتیں جو ہیں وہ احسان تو تمہارے باپ دادوں میں ملی تھی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے لیکن جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام کے زمانے میں یہودی ہیں ظاہر سی بات ہے کہ وہ یہاں پر پہنچے اسی وجہ سے کیونکہ ان کے باپ دادوں کے ساتھ اللہ نے افو کا درگزر کرنے کا ماف کرنے کا معاملہ فرمائے اور کیونکہ وہ اس کو تسلیم بھی کرتے تھے بلکہ بنی اسرائیل جو ہے ان کو جو فخر تھا وہ تو اسی پر تھا کہ مارے باپ دادا ان پر اللہ نے یہ نام کیے تو انہی نامات سے کی نام کیا تھا وہی زیادہ ہی ناموصل کتاب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی ول فرقان اور فرقان دیا اب فرقان کے بارے میں مفسدین کا دو قول ہے ایک قول تو ہے کہ فرقان سے مراد تورا تھی اس کو کہتے ہیں اطف الصفہ علی الموصوف یعنی صفت کو موصوف پر عقص کرنا ایک پہلے موصوف کتاب اور کتاب کون سی یا بعض لوگ اس کو واؤ بیانیاں کہتے ہیں کہ واؤ جو ہے وہ کتاب ہی کی ایک صفت بیان کرنے کے لیے آیا ہے یعنی ایک ہوتا ہے واؤ مغایرہ کے لیے جو ہمارے عربی کی سٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے میں اس طرح کی نکتے بیان کر دیتا ہوں آپ میں سے کوئی اگر اس کو نہ سمجھ پہے تو اس کو اگنور کریں اور اگر سمجھ نہیں تو بہت اچھی بات ہے تو کچھ کچھ چیزیں جو ہے نا وہ عربی گرامر میں سے آ جاتی ہیں تو میں آپ لوگوں کے سامنے سے لے رکھ دیتا ہوں کہ آپ میں سے جو نہ ہو کے صرف کے گرامر کے قرآنی کے عربی کے سٹوڈنٹ ہیں ان کو سمجھ میں آ جائے اور اگر وہ آپ کو وہ چیزیں باری کیا نہیں سمجھ میں آ رہی ہیں دوسری چیزیں تو آپ کے لیے بہرحال ہائیں تو آتے ہی نا موسیٰ کتاب اول فرقان ہم نے موسیٰ کو دیا کتاب ول فرقان اور فرقان اب وہ فرقان جو ہے فرقان کا مطلب ہوتا ہے فرق کرنے والا فارا کا فرق بولتے ہیں نا آپ اسی سے فرقان بنایا کس میں فرق کرنے والا حق اور باطل میں فرق کرنے والی سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والی یعنی جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں کسوٹی یعنی کسوٹی کی چیز ہوتی ہے جس کے بنیاد پر آپ سکھرا اور کھوٹا اس میں پہچان کر لیتے ہیں تو ہم نے موسیٰ کو کتاب دیا اور فرقان دیا وہ کون سی چیز ہے جس کو فرقان کھا گیا تو ایک طب کا جو ہے علماء کا وہ یہ کہتا ہے کہ واو یہاں پر بیان کے لیے آیا ہے اور فرقان جو ہے وہ کتاب ہی ایک صفت ہے یعنی پہلے کتاب بیان کیا گیا اب کتاب کی بہت ساری قولیٹی سے تو اس میں سے ایک قولیٹی کا بیان کیا گیا کہ یہ کتاب حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے تمیز کرنے والی ہے اس کو ڈیفرنشیٹ کرنے کے لیے کتاب کام آنے والی ہے تو بعض علماء نے کہا فرقان سے اور کچھ نہیں مراد ہے وہ کتاب ہی مراد ہے بس کتاب کی ایک صفت کو اکس کر دیا گیا ہے واو لا کر کے اور بعض لوگوں نے کہا کہ واو یہاں پہ مغایرہ کے لیے آئے مغایرہ ہے یعنی دو الگ الگ چیزوں کا بیان کرنا جیسے یہ تو قرآن مجید میں یہاں پہ واو لا کر کے کہا ہے سبھان سبھی اس مربک الاعلا تسبیح بیان کریے اپنے رب کی جو آلہ ہے جس نے پیدا کیا اور دروس کیا جس نے تقدیر کیا چیزوں کو ٹھیک کیا اور ہدایت دی اب یہاں پہ واو بیچ میں لائے گیا لیکن واو سے پہلے اللہ تعالیٰی کے بارے میں کہا گیا اور قدرہ فہادہ یہ بھی اللہ کے بارے میں کہا گیا تو اس کو کہتے ہیں کہ واو کے بعد بھی جو چیز آتی ہے وہ واو سے پہلے والی ہی کی وضاحت ہوتی ہے تبین واو تبین وضاحت کا بیان کرنے کے لئے واو اور کبھی کبھی واو جو ہے وہ آتا ہے تو الگ الگ لوگوں کو بیان کرنے یعنی یہ چیز الگ یہ چیز میں کہوں زید آئے اور عمر آیا تو زید ایک الگ شخصیت ہے عمر ایک الگ شخصیت ہے تو بعض لوگوں نے کہا فرکان جو ہے وہ کتاب ہی کی ایک صفت ہے وہ الگ سے کوئی چیز نہیں بس تورات کی صفت بیان نہیں کی گئی کہ وہ فرکان ہے اس سے حق اور باطل میں تمیز ہو سکتی ہے اور بعض لوگوں نے کہا نہیں فرکان سے تورات نہیں مراد ہے فرکان سے مراد ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیئے گئے موجزات یعنی جو موجزات ان کی زندگی بہت سارے موجزات سے اکھیری ہوئی ہے نو آیتیں اور نو نشانیاں تو وہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں جب وہ بنی اسرائیل جب فیرون کے قبضے میں تھے قید میں تھے تب ہی اللہ تعالیٰ نے نو نشانی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماتے کی پھر اس کے بعد اسا جو تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس سے بھی بہت سارے موجزات ہوئے پھر اس کے بعد جب بار کر کے وہ نکلے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو بچا کر کے پھر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے موجزات دکھائے تو وہ جو موجزات دیئے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کو فرقان کہا گیا لیکن زیادہ صحیح بات نہیں لگتی کہ فرقان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے تورات اسی کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرقان کہا ہے کیونکہ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی ہے وَلَقَدْ آتَيْنَ مُوسیٰ وَحَارُونَ الْفُرْقَانَ وَزِيَاءً وَذِكْرَا لِلْمُتَقِينَ کہ ہم نے دیا موسیٰ کو اور حارون کو الفرقان فرقان دیا یعنی فرق کرنے والی چیز حق و باطن میں وَزِيَاءً اور روشنی وَذِكْرًا لِلْمُتَقِينَ اور مُتَقِينَ پہ لیے نصیحت تو فرقان یہ تورات کی بھی صفت ہے اور آپ کو یہ بات پتا ہوگی کہ فرقان جو ہے وہ قرآن کی ناموں میں اس ایک نام بھی ہے تو قرآن بھی فرقان ہے جیسے کی تورات فرقان ہے اور دونوں کتاب اللہ کے ہاں بہت عظیم ہیں قرآن تو ضائعیتی بات ہے سب سے عظیم کتاب جو اس زمین پر نازل ہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ قرآن ہے اور قرآن کے بعد بہت عظیم اللہ نے کہا گی قرآن کے بعد اللہ کی طرف سے نازل ہی کتابوں میں سب سے عظیم کتاب تورات ہے تورات جس کو اللہ تعالیٰ نے علوہ یعنی تختیوں کی شکل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا اور بعض روایتوں میں آتا ہے جیسے یہ سننی بن ماجہ کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے استفاق اللہ بکلام ہی وَخَتْ تَلَقَ تَوْرَاتْ بِيَدِهِ یہ سننی بن ماجہ کی روایت ہے کہ حضرت آدم حضرت موسیٰ میں بحث ہوئی تو حضرت آدم نے حضرت موسیٰ سے کہا استفاق اللہ بکلام ہی کی موسیٰ اللہ تعالیٰ نے تم کو اپنے سے کلام کرنے کے لئے چنا وَخَتْ تَلَقَ تَوْرَاتْ بِيَدِهِ اور اپنے ہاتھوں سے آپ کو تورات لکھ کر دی تو تورات کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا بڑی عظیم کتاب ہے تورات تو اللہ نے اتنی بڑی نعمت کی اتنی عظیم کتاب تم کو دی لیکن اس کے باوجود کی کتاب کیوں دی گئی تھی لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُون تاکہ تم ہدایت پر آجاؤ ہدایت پر کیسے آگے جب اللہ تعالیٰ کی کتاب کو تھاموگے تب ہدایت پر آگے اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر کے کوئی ہدایت کا راستہ نہیں مل سکتا انسان ہدایت اور رہنوائی کے لیے سچ اور جھوٹ کے لیے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہدایتوں کا مہتاج ہے اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہدایت اگر اس کے ہاتھ میں نہیں ہے وہ کتنا ہی بڑا ذہین کیونہ ہو وہ کبھی ہدایت کا راستہ نہیں پاسکتا جیسے ہماری آنکھ میں کدنی ہی روشنی کیونہ ہو ہم چیزوں کو دیکھنے کے لیے خارجی روشنی کے مہتاج ہیں اگر کمرے میں جتنی لائٹ ہیں سب بجھا دی جائیں رات کے وقت میں تو آپ کی آنکھیں کتنے بھی تیز ہوں آپ چیزوں کو دیکھ نہیں سکتے ایسے ہی آپ کتنے بھی ذہین ہوں آپ کی عقل کسی بھی پائے کی ہو لیکن اس عقل کو اگر آپ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی ہدایت اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی وہی کی روشنی میں استعمال نہیں کریں گے تو عقل کبھی بھی آپ کو سچائی کا راستہ نہیں دکھا سکتی ہدایت کا راستہ نہیں دکھا سکتی ہماری آج کے دور میں سب سے بڑا پرابلم ہی ہے کہ انسان نے اپنی عقل کو ہدایت کے لئے کافی سمجھ لیا ہے اس کو لگتا ہے کہ بس ہماری عقل ہماری لئے کافی ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے اس کا فیصلہ مہاز اپنی عقل سے ہم کر سکتے ہیں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا اللہ کی اتاری ہوئی ہدایت کو جب تک کہ آپ میار نہیں بنائیں گے عقل دنیا کی کسی ایک گناہ کو گناہ نہیں ثابت کر سکتی ایون قتل کو بھی گناہ نہیں ثابت کر سکتے آپ اس لئے آپ دیکھیں گے جو فلسفی ہیں وہ بعض مرتبہ مرڈر کے بارے میں بھی بحث کر رہے ہوتے ہیں کی مرڈر بھی ایمورل کیوں ہیں آدمی قتل کو بھی گناہ نہیں ثابت کر سکتا ہے صرف اپنی عقل کی بنیاد پر گناہ کا تصور جرم کا تصور ہی جو ہے وہ مذہب کا دیا ہوا ہے ادھیان کا دیا ہوا ہے جو دنیا کے ایتھیسٹ ہوتے ہیں ناستک لوگ وہ محض اپنے عقل کی بنیاد پر کچھ بھی یعنی میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ کسی عورت کو تماشا مارنے اور اس کو ریپ کرنے کے درمیان جو فرق ہے یہ فرق بغیر مذہب کے دیئے ہوئے دینوں کے دیئے ہوئے میعارات کو استعمال میں لائے بغیر آپ ان دو چیزوں کے درمیان فرق نہیں کر سکتے کہ عورت کو تماشا مارنا اور اس کا ریپ کرنا دونوں میں فرق کیا ہے یہ جو عزت تقدس کا جو نظریہ ہے وہ تو دین کا ہی دیا ہوا ہے ورنہ تو تماشا مارنا جتنا جور میں ریپ کرنا بھی اتنی بڑا جرم ہونا چاہیے تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آج کی دنیا کا بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ اس نے اپنی عقل کو جو ہے نا وہ میعار بنا لیا ہے سچ اور جھوٹ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کے لیے محض عقل جو ہے وہ کبھی بھی میعار نہیں ہو سکتی ہے عقل جب دین کی روشنی میں چیزوں کو سمجھتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے اتاری رہی وہی کی روشنی میں تو جا کر کہ وہ ایک صحیح نتیجے تک پہنچ سکتی ہے تو اللہ نے تم کو تورادی عقل دنیا آج کے دنیا میں بھی آپ دیکھیں نا کہ وہ جو ایک پورا دنیا میں عیسائی مذہب ہے اور یودی مذہب ہیں اور انہوں نے بھی وہ اللہ کی طرف سے اتاری رہی ہدایت کو اپنی دین کیلئے میعار نہیں بنایا انہوں نے بھی اپنی عقل کو میعار بنایا جب آدمی عقل کو میعار بنا لیتا ہے تو وہ ٹھوکرے گا اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہم کو دیا اللہ نے فرمایا میں تم کو ایک روشن راستے پر چھوڑ کے جا رہا ہوں لئی روحہ کنہار یہاں ایک ایسا راستہ جس کی راتیں بھی دین کی معنی اجالے والی ہیں سبحان اللہ ہم جو ہیں ایک مسلمان آپ کو بھی اس نعمت کا شور کریں اس کو ریالائز کریں کہ ہم زندگی کے چھوٹے سے چھوٹے معاملات میں انہیرے میں نہیں ہیں الحمدللہ حقوق ہیں واجبات ہیں ذمہ داریاں ہیں اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے لوگوں کے ساتھ پیسے پیش آنا ہے ایک ایک چیز ہم کو واضح ہمارے لئے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے کیا اچھا ہے کیا غرا ہے کیا نیکی ہے کیا گناہ ہے یہ نیکی اور گناہ کا تصور ہی کتنا واضح ہے ہمارے پاس ایک ایک چیز واضح ہے بالکل ایوین ہمارے اپنے ذاتی معاملات میں ہم کو کیا کھانا ہے کیسے کھانا ہے کہاں اٹھنا بیٹھنا ہے پتا ایوین انسان کن کن سے نکاح کر سکتا ہے بتائیے صرف اقل استعمال کرے تو آدمی کو اس کے لئے کیسے کنونس کیا جائے گا کہ وہ اپنی ماں سے نکاح نہ کرے کوئی جو ناستک ہے جو ایتھیسٹ ہے ملہد وہ ثابت نہیں کر سکتا محض اقل کو کام ملا کر کیا کہ ماں سے نکاح کیوں غلط ہے بہن سے نکاح کیوں غلط ہے خالہ سے نکاح کیوں غلط ہے وہ نہیں ثابت کر سکتا ہے تو مذہب جو ہے نا دین مذہب جب کہتا ہوں تو اس سے مراد دین ہوتا ہے دین اسلام اور کیونکہ جو قرآنے بھی ادیان ہیں تو بیسک چیزیں تو سب تعلیمات سب کیا ایک جیسی تھی تو دین جو ہے وہ ہم کو واضح کرتا ہے زندگی کے تصورات ہم کو بھٹکنے نہیں دیتا یہ کتابیں ہم کو کیوں دی گئی تاکہ تمہارے لئے زندگی کا ہر معاملہ واضح ہو جائے ہدایت اصل میں رہنمائی کا نام ہے روشنی کا نام ہے تو ہدایت جب ایک اللہ کی وہی ہماری زندگی میں آتی ہے تو ہمارا سارا سب کچھ روشن ہو جاتا ہے ہم کو ہر چیز کا صحیح غلط اچھا اور برا کالا اور صفید دکھائی دینا ہوتا ہے لیکن جب وہ ہدایت بندہ اپنی زندگی سے نکال دیتا ہے اس نے دین چھوٹ دیا وہ ناستک ہو گیا ابھی اس کو کچھ بھی نہیں پتا اس کو کچھ بھی یہ اچھائی اور براہی درمیان فرق کیا کرتا ہے اللہ کی وہی ہم کو فرق کراتی ہے کہ یہ اچھا ہے یہ براہ ہے اس لکیر کو آپ ہٹا دیں جو اللہ کی وہی ہے اس کو بیٹ سے ہٹا دیں تو اور اچھائی اور براہی آپس میں اسی مل جائیں گی کہ آپ کچھ فرق نہیں کر پائیں گے کہ اس میں کیا اچھا ہے کیا برا ہے اس لئے قرآن کا بھی اور اسی لئے تورات کا بھی جو صفت بیان کی گئی الفرحان کہ یہ کتاب فرق کر دیتی ہے صحیح کو غلط سے الگ کر دیتی ہے حق کو باطل سے الگ کر دیتی ہے ہم نے موسیٰ کو فرقان دیا جو اچھا دیکھئے یہاں پہ بھی اللہ تعالی نے روشتی دی میں نے کہا نہیں وہ ایک روشن کر دیتی ہے زندگی کو اللہ تعالی کی کتاب کیوں لعلکم تحتدون تاکہ تم ہدایت پر آجاؤ وَإِذْ قَالَ مُوسیٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اور پھر موسیٰ نے اپنی قوم والوں سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں تورات لے کر کے آئے اور پھر انہوں نے دیکھا کہ یہ قوم جس کو میں توحید پر چھوڑ کر کے گیا تھا اب یہ پچھڑی کو پوجھ رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت ستمہ ہوا وہ انہوں نے وہ جو تورات کے الواح تھے ان کو ملے تھے تختیاں ان کو طرف چھوڑ کر کے اور پھر حضرت حارم اسلام کے پاس گئے اور ان پر غصہ ہوئے کہ تم نے یہ قوم کو روکا کیوں نہیں تو انہوں نے کہا کہ میں کیا کرتا یہ لوگ مجھے قتل تک کرنے کے در پہ تھے میری بات انہوں نے نہیں مانی تو حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے حضرت موسیٰ ان سے اللہ نے پھر حکم دیا جب موسیٰ نے اپنے قوم والوں سے کہا یا قومی احمدی قوم کے لوگوں آپ دیکھیں قوم جو ہے وہ نافرمان ہو گئی تھی اتنے بڑے جرم کی مرتبط بھی تھی کہ اس نے شرک کیا تھا لیکن اس کو بہتانے میں بہت بڑا رول سامری کا تھا سامری یعنی ہر سامری کیا کیا کہ اس نے کہ اس نے پہلے بھت بنایا ایک بچھڑا بنایا پھر اس کی پوجہ پر لگا دیا قوم والوں کو اور کہا کہ یہ موسیٰ کا بھی رب یہی ہے آدھا الہو کم ویلہو موسیٰ یہ تمہارا بھی رب ہے اور یہ موسیٰ کا بھی رب ہے اور موسیٰ جو ہے وہ بھول گئے ہیں اپنے رب کو قوم جو ہے وہ سامری کے بہکاوے میں آ کر کے شیرک میں اختلا ہو گئی تو ایک سامری جو ہے نا وہ بنی سرائیل میں تھا اور ہر قوموں میں ایک سامری ہوتے ہیں ہر قوم میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ذاتی مفادات کے لیے اس کو شیرک کا راستہ رکھاتے ہیں تو جیسے بنی سرائیل کے سامری نے ان کو گمراہ کر دیا ویسے ہم کو محفوظ رہنا ہے کہ ہماری قوموں میں پھی ایسے سامری موجود ہیں جو قوم کو شیرک کی دعوت دیتے ہیں قرآن و سنت کی آیتوں سے استدلال کر کے بتاتے ہیں کہ دیکھو بزرگوں کو پکارنا چاہیے ولیوں سے مدد مامنی چاہیے قبروں بھی جا کے فریاد کرنی چاہیے تو اپنے دور کے سامریوں سے مشیار نینہ امت محمدیہ کے لئے بہت ضروری ہے جیسے وہ بنی سرائیل کا سامری تھا اس نے بنی سرائیل کو گمراہی کے راستے پر ڈال دیا ویسے ہماری قوم میں سامریوں کی تعداد کم نہیں یہ سامری اللہ اس کے رسول کا نام لے کر کے وہ سامری نے جو ہے وہ جب بنی سرائیل کو گمراہ کیا تو یہ نہیں کہا کہ میں کوئی اپنی طرف سے یہ بات کہہ رہا ہوں تو اس نے کہا کہ یہ تو موسیٰ کا بھی الہ ہے یہ تمہارا بھی الہ ہے یہ موسیٰ کا بھی الہ ہے موسیٰ کھل گئے موسیٰ کو نہیں یاد رہا اس نے تم کو نہیں بتایا یہ موسیٰ کا بھی الہ ہے موسیٰ کی عظمت ان کے ذہن میں پہلے سے تھی تو اس لئے حضرت موسیٰ کا حوالہ دیا ہماری بھی قوم میں ایسے سامری موجود ہیں جو اللہ اور رسول کا حوالہ دے کر کے آپ کوئی سمجھائیں گے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرو اللہ کے لہو فلافلا کو پکارو فلافلا صحابی کو پکارو اور وہ اجمیر کے بابا ہیں ان کو پکارو اور وہ جو کہاں ہیں بغداد کے وہ بابا ہیں ان کو پکارو عبدالقادل جیلانی کو پکارو مصیبتوں میں آج میں کوئی ویڈیو دیکھ سنتا تھا کہ وہ جو ہے صاحب کہہ رہے ہیں کہ عبدالقادل جیلانی کے نام بغیر وضوء کے لئے ترس کو موت آ جاتی تھی ایسے سامریوں کی تعداد ہماری قوم میں بھی کم نہیں ہیں جیسے موسیٰ کی قوم والے نبی کو چھوڑ کر سامری کی اتباع میں لگے تو وہ گمراہ ہو گئے ایسے اس قوم کے لوگ بھی اگر اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو چھوڑ کر کے اپنے قوم کے سامریوں کی بچھے لگیں گے تو یہ بھی برباد ہو جائیں گے ایسے سامریوں سے اشیار ہیں جو آپ کو قرآن و سنت چھوڑ کر کے اپنے عقیدے اور اپنے دین کی طرف بھلاتے ہیں تو جب انہوں نے بچھوں کی بجاہ شروع کی تو کتنا بڑا جرم تھا حضرت موسیٰ اتنا بڑا جرم کرنے کی بوجود قوم سے کیا کہہ رہے ہیں یا قومی اے میری قوم کے لوگوں یہ جو زیر ہے نا یہ اصل میں اس بات کی علامت ہے کی آگے یا تھا جس کو ہٹا دیا گیا ہے اور اس کے نیچے زیر لگا دیا گیا تو قومی قوم کا مطلب ہوتا ہے قوم اور قومی مطلب میری قوم کے لوگ میں اس سے پہلے آپ کو بتا چکا ہوں لقمان علیہ السلام جب اپنے بچے کو نصیت کہیں گے یا قلعی یا اے میرے بچے تو ہم یہ محبت کے الفاظ ہوتے ہیں جیسے حضرت عبراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو بکارنے ہیں یا ابتی اے میرے اببا تو یہ جب نام لینے کی بجائے یا مطلب اے قوم کہنے کی بجائے یا قومی کہتے ہیں تو اس میں ایک محبت ایک تعلق ایک الفت ایک لگاؤ کا اظہار ہے اپنی قوم سے تو قوم نے جرم کیا ہے مجرم کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے یہ ہم کو پتا چل گئے کہ گر مجرم بھی ہے کوئی تو اس کے ساتھ بھی آپ کو سختی نہیں بڑتنی ہے یہ ایک دائی کے لئے اس میں بہت بڑی نصیت ہے کہ آپ کو ڈانٹ ڈپٹنی کرنی آپ کو سختی نہیں کرنی آپ کو نرمی کے ساتھ اس لاغ کا کام کرنی ہے آپ دیکھیں نا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی فیرون کے ساتھ بھی قرآن کی ایک ایسا آیت ہے کہ ربا الہ فیرون فقولا لہو قولا لیینا کی فیرون سے بھی جا کر کہ نرمی سے بات کرنی ہے حرون رشید کے بارے میں یا کس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو جو ہے کسی نے بڑی سختی سے بات کی تو اس نے کہا کیا میں فیرون سے بڑا آگیا ہوں اللہ تعالیٰ علیہ فیرون کے بارے میں بھی کہا کہ تم اس کے ساتھ نرمی بڑتو اور تم میرے ساتھ سختی بڑت رہے ہو تو اس میں دعائی کے لئے نصیحت ہے ہم کیا ہوتا ہے ہم ہر چیز میں خاص طور پر وہ لوگ جن پر ہمارا کوئی حق ہوتا ہے دب دبا ہوتا ہے شوہر جو ہے وہ بیوی سے کائکی جب اسطلاح کرتا ہوتا ہے تو وہ بہت سخت ہو جاتا ہے خاص طور پر ہمارے ہیں ماں باپ ماں باپ جو ہے نا وہ تو بچے بعض ماں باپ کو دیکھا ٹھیک ہے بچہ آپ کے نماز پڑھے تو آپ چاہتے ہیں نماز پڑھے پر اس کے لئے صرف سختیاں ہی ہوتی ہیں صرف ڈانٹ ڈپٹ ہر مسئلہ ڈانٹ ڈپٹ اور سختی سے حل کرنے والا نہیں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے فیرون کے بارے میں کہا کہ فیرون کے ساتھ نرمی بڑتو ہم اپنے بچوں کے ساتھ نرمی بڑتنے کے روادار نہیں ہوتے یہ اپنے بچوں کے ساتھ ہم نرمی بڑتنے ہم بچوں سے بھی سختی ہوتے ہر معاملے میں سخت ہر معاملے میں ڈاٹنا ہر معاملے میں بس بالکل غزبناک ہو جانا نہیں دیکھئے قوم نے شرک کیا ہے سب سے بڑا کوئی جرمی نہیں ہو سکتا ہے اس کے باوجود جب بول رہے ہیں بات کر رہے ہیں قوم سے مخاطب ہو رہے ہیں تو اپنی محبت کا حضرت موسیٰ اپنی الفت کا اظہار کرتے بھی کہہ رہے ہیں یا قومی اے میری قوم ایک محبت ہے ایک تعلق ہے ایک الفت ہے تو یہ دعوت میں یہ بھی ہونا چاہیے ہمارے یہاں دیکھیں ایک قوم تو ایک مطلب مسلمان ایک قوم اس حیثیت سے ہیں کہ ساری مسلمان ایک قوم ہیں کیونکہ وہ ایک دین کے ماننے والے تو قوم کی بہت ساری بنیادیں ہوتی ہیں ایک قوم ہم اس طرح سے بھی ہیں ہندوستان میں رہتے ہیں تو یہاں کے سارے لوگ ہماری قوم ہیں یعنی مذہب کے ادبار سے تو ہماری قوم نہیں ہے پر ظاہر سی بات ہے کہ ہم جو ایک ساتھ بسے ہوئے ہیں کہیں نہ کہیں ہماری نصب جا کر ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں ہم ایک جو نندومی رنگ کے جو لوگ ہیں ہندوستان کے الگ الگ علاقوں میں رہنے والے تو یہ جو غیر مسلم ہیں وہ بھی ایک حیثیت سے ہماری قوم کے لوگ ہیں کیونکہ بہرحال ہماری نصب کہیں نہ کہیں ان سے مل جاتا ہے ہماری نسلیں کہیں نہ کہیں ان سے مل جاتی ہیں ہمارے باپ دادہ بھی پہلے ہندو تھے کسی اور مذہب کے ماننے والے اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی تو انہوں نے اسلام کا قول کیا تو یہ بھی ہماری قوم کے لوگ ہیں یعنی ہمارے جو لفظ کہا جاتا ہے غیر قوم کے لوگ یہ ذرا سا دعوت کے میدان میں یہ غیر قوم جو ہے نا یہ بڑی رکاوٹ ہے کہ ہم ان کو اپنی قوم بھی سمجھ لیں ایک انسان ہونے کے ناتے پھر ایک وطن اور ایک ملک کا ہونے کے ناتے گویا کہ وہ بھی ہماری قوم ہیں ان کو ہم یہ انشاءاللہ یا قومی کہہ کر کہ ان کو بھی خطاب کرنا چاہیے جب ہم ان کو غیر قوم سمجھ لیا تو ہم کو ان کے لئے کوئی درد ہی نہیں ہے یعنی اب اس لئے قرآن مجید میں انبیاء کی دعوت میں یا قومی کا لست بہت سنیں گے اے میری قوم کے لوگ حالانکہ مشرق تھے نبی تو موحید تھے پھر بھی ان کو یا قومی کو کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ ایک علاقے ایک نسل ایک خاندان کے لوگ ہیں تو ہم بھی ایک حیثیت مجموعی ہندوستان میں اس لئے ہم برادرانی وطن کا ایک استعمال کرتے نا کہ ہمارے وطن کے ادبار سے وہ ہمارے یعنی دینی ادبار سے تو ہم ان کے ساتھ کوئی بھائی چارگی ہماری نہیں ہے دینی ادبار سے ہم ان سے بری ہیں لیکن ایک وطن اور ایک نسل ہونی کے حیثیت سے یعنی کہیں نہ کہیں جا کر کے وہ ہماری نسل کی لوگ ہیں تو اس حیثیت سے وہ ہمارے ایک نسلی برادر تو ہیں ہماری نسل اور ہمارا نسل کہیں نہ کہیں جا کر کے ایک ہی ہے اندوستان کے جو رہنے والے لوگ ہیں زائد سی باتیں وہ ہجرت کر کے کسی زمانے میں یہاں پر آئے ہوئے ہوں گے یا اگر آپ کہیں ساؤت میں ایک لوگ رہتے ہیں تو زائد سی باتیں وہ کہیں نہ کہیں جا کر کے ایک نسل ان کی مل جاتی ہے تو جب آپ ان کو غیر قوم کہہ دیتے ہیں تو پھر آپ وہ درد ان کے لئے محسوس نہیں کرتے کہ یہ بندہ شیط کر رہا ہے جہانم میں جائے گا دردی کا تقاضہ یہ ہے کہ ان کو شرک سے بچاؤں میں وہ اس لئے غیر قوم کا جو ایک لفظ ہو گیا ہے نا یہ دعوتی لحاظ سے بڑا نقصان تھا لفظ ہے غیر قوم کے لوگ کیوں بھئی یہ ہماری قوم ہے یہاں قوم نے شرک کیا ویزر دیموسیٰ فرما رہے ہیں یا قوم نہیں ہے میرے قوم کے لوگوں تم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے بچڑے کو اپنا معبود بنا کر کے یہی ظلم سب سے بڑا ظلم شرک ہے ظلم کا مطلب ہی ہوتا ہے مقام ہے اس پر نہیں رکھنا نیچے والی چیز کو اوچھا مقام دے دینا بھی ظلم ہے اور اوپر والی چیز کو نیچا مقام دے دینا بھی ظلم ہے اور یہ دولوں طرح سے ظلم ہوا بچڑا تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا اس کو اتنا بڑا معبود کا مقام دے دیا یہ ظلم ہے اور اللہ تعالیٰ جو تمہارا معبود ہے تم نے سمجھا کہ بچڑا وہ بچڑے کے درجے پر لے کر گیا ہے اس کو چھوڑ کر کے تم نے بچڑے کو معبود بنا لے تو تم نے اپنی نفس پر ظلم کیا ہے تو اپنے باری اپنے پیدا کرنے والے کی طرف لوٹ جاؤ توبہ کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا توبہ اسی سے بنتا ہے توبہ کرو اپنے خالق کے طرف باری جو ہے ایک عید بار سے تو یہ خالق خالق مطلب ہوتا ہے پیدا کرنا تو باری بھی پیدا کرنے والے ہوں کہتے ہیں پر باری میں جو ہے وہ کچھ خاص مانا پائے جاتے ہیں خالق سے اکتت اللہ طرف خالق ہے اللہ کے ناموں میں سے ایک نام الباری بھی ہے اب عبدالباری آپ جیسے سنتے ہیں عبدالباری باری کا بیٹا باری کا بندہ تو عبدالباری وہ الباری اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے باری کا ایک مطلب تو ہوتا ہے پیدا کرنے والا پر پیدا کرنے میں ایک خاص بات یہ ہے باری کے اندر کی ایسی چیز کو پیدا کرنے والا جس کا اس سے پہلے کوئی وجود نہیں تھا یعنی عدم سے چیزوں کو وجود دینے والا اس کو باری کہا جاتا ہے چیزیں نون اگزسٹنس سے ان کو اگزسٹنس میں لے کر آنے والا جیسے ایک تو ہوتا ہے ایجاد کرنا نا تو ہمارے دنیا میں جب ہم کوئی چیز ایجاد کرتے ہیں پہی کسی نے کیمیرا ایجاد کر لیا ایسا تو نہیں تھا کہ کوئی کیمیرا کسی ایسی چیز سے بنا دیا جو اگزسٹی نہیں کرتی تھی پھر آپ نے اس کو اگزسٹنس دیا اور پھر کیمیرا بنا دیا جس نے بھی کیمیرا ایجاد کیا پہلے سے دنیا کے اندر موجود تھی ہم اگزسٹ کرتے تھی آپ نے اس کی شکل بدل دی دنیا میں جب کوئی چیز ایجاد کی جاتی تو کیا ہوتا ہے پہلے سے جو چیزیں اگزسٹ کرتی ہیں موجود ہیں اس موجود کی حیعت آپ تبدیل کر دیتے ہیں وہ آپ اس کو موجود کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کہا کہ یہ چیزیں پہلے سے موجود تھیں اللہ تعالیٰ نے ان کیسی فیعت تبدیل کر دی بسطن کسی نے دنیا میں جب سب سے پہلے پہیہ ایجاد کیا ہوگا تو پہیہ کچھ پہلے سے لبڑی موجود تھی پہلے سے پتھر موجود تھے اس کو گول کر دیا تو وہ پہیہ بن گیا تو دنیا میں جب کوئی انسان کچھ ایجاد کرتا ہے تو اس کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں پہلا یہ کہ وہ جو ہے چیز پہلے سے موجود ہوتی ہے اس کی وہ شکل تبدیل کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کہا چیزیں پہلے سے دنیا میں موجود تھے اللہ نے اس کی شکل تبدیل کر دی اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو نئے سرے سے پیدا کیا جب وہ موجود نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ ان کو وجود فکشا اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ الباری ہے دوسری چیز جو ہے نا اللہ تعالیٰ چیزوں چیزیں پہلے کچھ بھی نہیں تھی اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو بغیر کسی سابقہ مثال کے پیدا کیا ہم دنیا میں کیا کرتے ہیں ایک چیز پہلے سے موجود ہوتی ہے اس کو دیکھ کے ہم کاپی کر لیتے ہیں ہے نا ہم نے دیکھا کہ چڑیا کی جو ہے وہ آنکھ ہے انسان کی آنکھ ہے تو آنکھ دیکھتا کہ ہم نے کیمرہ بنا دیا ہم نے جو ہے وہ بھاؤرے دیکھ کر کہ ہیلی کاپکر بنا دیا تو ہم چیزوں کو کاپی کرتے ہیں اصل میں کاپی کر کے تھوڑا سا اس کو اور بڑھا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کہ کہ اللہ پہلے سے کائنات میں کوئی چیز موجود تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کاپی کر لیا تو اس اعتبار سے اللہ بدیعی ہے تو خالق کے علاوہ اللہ کے اور دو نام ہیں جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی صفت پر دلالت کرتے ہیں ایک الباری اور ایک البدیعی باری کا مطلب چیزیں پہلے موجود نہیں تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو وجود بخشا اور بدی کا مطلب پہلے کوئی چیز نہیں تھی کوئی سیمپل نہیں تھا جس کو اللہ نے کاپی کیا اللہ تعالیٰ نے نئے سیرے سے چیزوں کو پیدا کیا ہے بدیہ نہیں نئے سیرے سے پیدا کرنا اس لئے بداب کہتے ہیں نا نئی چیز کو انوکی چیز کو تو چیزیں پہلے سے موجود ہی جن کو کاپی کیا جیسے کہ انسان کوئی چیز کاپی کر کے اس کو درستہ امپروف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز کاپی کہیں سے نہیں کی یہ اس کی اپنی تخلیق ہے اس کا اپنا انویشن ہے پہر آگے تو باری میں ایک معنی پائے جاتا ہے چیزیں پہلے سے موجود نہیں ہوتی ہیں اللہ نے ان کو وجود بکشا اور باری میں جو ہے نا تخلیق میں پرفیکشن کے معنی بھی پائے جاتے کی پرفیکٹ پیدا کیا ان کے اندر کوئی عیب نہیں ہے کوئی نقص نہیں ہے کوئی خرابی نہیں کیونکہ بری جا لفظ ہے نا بری کس کو کہتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر کسی جرم سے بری ہو تو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ بری ہے بری کا مطلب ہوتا ہے رہا کر دیا جا رہا ہے اس کو اس نے کوئی جرم نہیں کیا اس کے اندر کوئی غلطی اس نے نہیں کیے تو اسی سے باری بنائیں یعنی ایسی چیزیں پیدا کرنا جو ہر طرح کے عیب سے بری ہوں یعنی پرفیکٹ پیدا کرنا ہر چیز کو تو باری میں یہ دو مانے پائے جاتے ہیں ایک چیزوں کو عدم سے وجود بخشنا وہ نا اگزسٹنس سے اگزسٹنس کے اس میں لے کر کہنا ان کو اور ایک چیزوں کو پرفیکٹلی پیدا کرنا ان کے اندر کوئی عیب روش اللہ نے فرمایا سورہ ملک کے اندر کی اللہ تعالیٰ کی یہ کائنات ہے اس میں انہوں نے نظر ڈڑاؤ گئے محل تارا من فطور تم کو کہیں کوئی نقص نہیں دکھائے دے گا سمت جیل بس رکر رہتے ہیں ین خلیب علی کلبس خاص ہی ہوں وہ حسید تو تمہاری نگاہ جو ہے وہ دوڑ واپس تمہارے پاس دوٹ آئے گی تم اللہ تعالیٰ کے اس کائنات میں اس تخلیق میں کہیں پہ بھی کوئی چیز پرفیکشن کی خلاف نہیں پاؤ گی کوئی عیب کوئی نقص کوئی خرابی کوئی کمی تم کو نہیں ملے گی تو فرمایا تم نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے اپنے خالق کی طرف توبہ کرو اچھا یہاں پہ الہ ربکم بھی کہا جا سکتا تھا پر الہ ربکم کہنے کے بجائے الہ باریکم توبو الہ اللہ بھی کہا جا سکتا اللہ کی طرف توبہ کرو یا الہ ربکم بھی کہا جا سکتا تھا چھڑے کی کی جس کو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا پوجہ کے لائق وہ نہیں ہے عبادت کے لائق وہ نہیں ہے جس کو تم نے بنایا پوجہ کے لائق وہ ہے جس نے تم کو بنایا تم نے اپنی بنائی ہوئی چیز کی عبادت کی حالانکہ تم کو عبادت اس کی کرنی چیز ہے جس نے تم کو بنایا ہے تو اس مناسبت سے یہاں پہ باری کا لفظ جو ہے وہ ایک بڑا پرفیکٹ لفظ ہے ان پر تنقید کرنے چلیے کہ تم نے مخلوق کو اور مخلوق میں بھی کیا پوجہ کر رہے ہو حالانکہ تم کو تو پوجہ اس کی کرنی چیز ہے جس نے تم کو بنایا ہوا ہے تو وہ جو باری یہاں پر ایک جس کو ہم تنز کہتے ہیں ایک جو between the line جو ہے وہ ایک پیغام رکھتا ہے وہ میسج جو رکھتا ہے وہ باری ہی رکھتا ہے وہ یہاں پہ اللہ کہا جاتا یا ربکم کہا جاتا تو وہ معنی اس کے اندر پیدا نہیں ہوتے خوبصورت سے جو باریکم کے لفظ سے پیدا ہو گئے ہیں اور اپنے آپ کو قتل کرو انفس کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کو قتل کرو ویسے تو لوگوی ترجمہ اگر ہم کریں گے تو لوگوی ترجمہ یہ ہوگا کہ اپنے آپ کو قتل کرو یعنی قتل نفس جو ہے وہ قتل نفس کو کہا جائے گا لیکن یہاں انفس کا مطلب ہے تم میں سے جنہوں نے یہ جرم نہیں کیا ہے وہ ان لوگوں قتل کرے جنہوں نے یہ جرم کیا شرق کا گناہ کیا یعنی یہ بعض مرتبہ معافی اللہ تعالیٰ بغیر کسی کفارے کے لئے دیتا ہے کوئی کفارہ آپ کو نہیں عدا کرنا ہے کوئی سزا نہیں دی جائے گی ویسے ہی معاف کرتے ہیں کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کفارہ تعالیٰ کرتے ہیں کفارے کے بعد ہی اللہ معاف کر دی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے تو بطور کفارہ ان کو حکم دیا گیا کہ ان جنہوں نے شرق کیا ہے ان کو قتل کیا جائے فَقْتُلُوْا اَنفُسَكُمْ قتل کرو اَنفُسَكُمْ اچھا دے کہ اس میں ایک اور پیغام ہے یعنی قومیں جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے لئے ایک جیسی ہوتی ہیں اسے قرآن مجید کی قایت ہے وَلَا تَلْوِزُوا اَنفُسَكُمْ اپنے آپ کو برا بھلا مت کہو لمز جو ہے برا بھلا برے نام رکھنا اب جو نوشک کیا ہے ان کی گناہوں کا اب کیونکہ یہ قوم بڑی تھی نا اس کو اللہ نے بہت فضیلتوں سے نماز آتا تو جو قوم بڑی ہوتی ہے تو اس کو سزا بھی بڑی دی جاتی ہے اس کا مقام بڑا ہوتا ہے اس کی ذمہ داریاں بڑی ہوتی ہیں وہ ذمہ داریاں اپنی نادہ کریں تو ان کے جرم کی سزا بھی ان کو بڑی دی جاتی ہے تو تم کو مقام بہت بڑا دیا گیا تم کو وہ وہ فضیلتیں دی گئیں جو دنیا کے کسی قوم کو نہیں دی گئیں پھر تم نے بہت بڑی نا فرمانی کی تو اب تمہاری سزا بھی اور لوگوں سے بڑی ہوگی تو ان کو قتل کی سزا دی گئیں کہ قوم میں وہ لوگ جو حضرت حارم کی بات انہوں نے مانی اور انہوں نے شرک نہیں کیا وہ ان لوگوں کو قتل کریں گے جنہوں نے شرک کیا قتل کرو ایک دوسرے کو یہ تمہارے باری جو تمہارا خالق ہے اس کی طرف سے تمہارے لئے بہتر ہے یعنی توبہ ہی میں خیر ہے توبہ ہی میں خیر ہے دندگی میں بندے سے گناہ سرزت ہو جاتے ہیں اللہ تعالی نے کوئی گناہ دنیا میں آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں جو اللہ کی رحمت سے بڑا ہو جس کی توبہ آپ نہیں کر سکتے ہوں یعنی شرک جیسے گناہ پر بھی اگر بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ شرک کا گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے شرک سے بڑا جرم تو دنیا میں کوئی نہیں ہے لیکن اگر بندہ توبہ کرے تو اللہ شرک کی سزا بھی معاف فرما دیتا ہے تو شیطان بار بار ہمارے ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے کہ تم نے بہت گناہ کر لیے تم نے بہت نافرمانیاں کر لیے اب تم وہاں معافی نہیں ہو سکتی ہے اللہ طرح بار بار یہ بتاتا ہے کہ توبہ ہی میں بھلائی ہے زالکم خیر لکم انتباریکم تمہارے خالق میں کے پاس یہی چیز بہتر ہے فتاب علیکم تو اس نے تم پر رحمت کی اور تم کو معاف فرما دیا انہو والتواب الرحیم بے شک وہ بہت ہی توبہ قبول کرنے والا اور بہت ہی رحم کرنے والا ہے میں نے توبہ کی بار فرمایا کہ اس میں توبہ کی توفیق دینا بھی شامل ہے اور توبہ قبول کر لینا بھی شامل ہے رحمت کرنے کیوں بھی توبہ کہتے ہیں یعنی تو آپ لوٹے اللہ کے پاس تو اللہ بھی آپ کے پاس لوٹ آیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے سارے گناہوں کو بخش دیا سارے لوگوں کو قتل نہیں کیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے پھر پہت سارے لوگوں کو بخش دیا گیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی اللہ تعالیٰ نے تم کو معاف فرما دیا وہ بہت ہی توبہ قبول کرنے والا ہے یعنی دنیا میں جتنا اللہ توبہ قبول کرنے والا جیسا ہے ویسا تو کوئی دنیا میں کوئی معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا نہیں ملے گا ہم عام طور پر اپنی زندگی میں آپ دیکھ لینا ہم کوئی آدمی ایک بار غلطی کرتا ہے ہم معاف کر دیں گے دو بار غلطی کرتا ہے دس بار غلطی کرے گا معافی مانگی گا ہم نہیں معاف کریں گے اس کو بلکہ ایک مرتبہ میں بھی غلطی کرنے والے کو ہم اگر زبان سے معاف کر دیں لیکن دل سے معاف نہیں کر پاتے وہ ایک کھٹاس ایک چوبھن دل کے اندر بہرحال رہ جاتی ہے اللہ بالکل معاف فرما دیتا ہے یعنی آپ نے بڑا سے بڑا جرم کیا ہو ایک بار نہیں سو بار ہزار بار کیا ہو پھر اللہ کی بارگاہ میں آنکے آپ سچی دل سے توبہ کرتے ہیں اللہ معاف فرما کے تھے ایک آدمی نے نمنا بھی غتل کیے پھر ایک کا تلور کر دیا سو ختل کرنے کی بات بھی اللہ سے معافی مانگنے آیا اللہ نے معاف فرما دیا ایسا معاف کرنے والا آپ کو کہاں ملے گئے یعنی آپ دیکھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے رحمت اللہ العالمین ہیں اتنا بڑا درجہ اللہ کے نبی کا کتنا رحم کرنے والے لیکن وحشی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے انہوں نے حضرت حمزہ وہ غتل کیا تھا اللہ کے نبی نے معاف تو فرما دیا لیکن کہا کہ کوشش کرو گی میرے سامنے نہ ہو یعنی وہ بہرحال اللہ اللہ ہی ہے مابود جو ہے نا وہ اس کی رحمت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اللہ سب کو معاف فرما دیتا ہے ایک بندہ اور فی ہر کوئی بھی بندہ جتنی بار توبہ کرے گا اللہ معاف فرما دیتا ہے اگر اس کا توبہ شرطوں کے ساتھ ہے اخلاص کے ساتھ ہے سچے دیل کے ساتھ ہے تو اللہ تعالیٰ نے بادہ کیا ہے کہ وہ معاف فرما دیتا ہے ورنہ دنیا میں کون سماج آپ کی چھوٹی سے غلطی معاف نہیں کرتا ہے آپ کی چھوٹی سے غلطی ہو گئی ہو لوگ معاف نہیں کرتے آپ کا کوئی جرم اگر لوگوں کے سامنے آ جائے کسی نے قتل کر دیا ہے زندگی پر لوگ اس کو مرڈر بلتے ہیں وہ جیل سے چھوٹ کر بھی آ جائے سزا لے کر کے تو بھی سماج اس کو ایکسپٹ نہیں کرتا کوئی بدکاری کرتے ہوئے پکڑا گیا اس کو کوڑے لگا دی جائے تو بھی دنیا ہمیشہ اس کو نہیں اس کی نصبوں کو بھی یاد رکھتی ہے اس کی نصبوں کو اس کا باپ جو ہے ویسا تھا اس کا دادہ ایسا تھا دنیا آپ کا چھوٹا سا بھی جرم مل جائے کبھی اس کو معاف نہیں کرتی ایون جو چیزیں جرم بھی نہیں ہوتی ہیں کسی پر کی طلاق ہو جائے تو بھی دنیا اس کو یاد رکھتی ہے کہ یہ تو متعلق ہے ایک عید کی طور پر اس کو یاد کرتی ہے تو دنیا ہم دنیا کو خوش کرنے کے لئے اللہ کو نعراض کرتے ہیں دنیا کبھی خوش نہیں ہوتی کبھی خوش نہیں ہوتی آپ کے بارے میں کوئی جھوٹی خبر بھی پھیل جائے لوگ آپ کو معاف نہیں کرتے وہ ہمیشہ ایک ٹیگ آپ کے اوپر لگ جاتا ہے کسی جرم کا کسی افواہ کا اور آپ ایکشوال اللہ کی نافرمانی شرک جیسا گناہ کر کے بھی بندہ اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے اللہ نہ صرف یہ کی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں کنورٹ کر دیتا ہے باز مرتبہ کہ اللہ کا اتنا رحم ہے تو اللہ کی رحمت کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لئے اللہ کو نعراض کرتے ہیں اللہ کو خوش کرنا لوگوں کو خوش کرنے کے مقابلے میں بہت آسان ہے بہت آسان ہے لوگوں کے مقابلے میں اللہ کو خوش کرنا لوگ تو کبھی خوش ہی نہیں ہوتے اس لئے امام احمد ابن امبلک کہتے تھے بات کا کرتے تھے لوگوں کو خوش کرنا ایک ایسی منزل ہے جس پر آج تک کوئی نہیں ماؤ سکا کبھی آپ لوگوں کی خوش ہی نہیں حاصل کر سکتے تو بہرحال تم نے اللہ تعالی کے اوپر اللہ کے اوپر تم نے کوئی ظلم نہیں کیا ظلم تو تم نے اپنے اوپر کیا شیط کر کے اللہ کے ساتھ کوئی کیا ظلم کر سکتا ہے ہے نا آگے بھی اللہ نے یہاں فرمایا وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَطْلِمُونَ کیے ہم پر کوئی ظلم نہیں کر سکتے انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے شیط کر کے انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اللہ کے سن لئے بڑی پیاری حدیث ہے یہ میں نے یہاں پر لکھی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے پہلے لوگ اور تمہارے آخری لوگ اور تمہارے انسان اور تمہارے جنات جو تم میں سب سے زیادہ تقویے والا آدمی ہیں اس کے دل کی طرح سب کے دل ہو جائیں تو میری باشاحت میں اس میں ذرا برابر اضافہ نہیں انہیں والا تمہارے متخی بننے کا مجھ کو کوئی فیدہ نہیں ہے تم تقویے اختیار کرتے ہیں مجھ پہ کوئی احسان نہیں کرتے تمہاری عبادتوں سے میں معبود نہیں بنتا اللہ معبود ہے چاہے بندہ ایک بندہ اس کی عبادت نہ کرے یہ معبود ہونا اس کی صفت ذاتی ہے تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوموں سے کہا یہ بھی اللہ تعالیٰ ایک احسان ہے کہ تم نے شرک کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے شرک کو بھی معاف فرما دیا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَنُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَ اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّائِقَةُ وَأَنْتُبْ تَنظُرُونَ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ لَنُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَ اللَّهَ جَهْرَةً ہم تم پر ایمان نہیں لے کر کے آئیں گے جب تک تم کھلی آنکھوں سے ہم کو اللہ کو دکھانا دو جہرہ جب تم نے کہا ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے حتی جب تک کہ نَرَ اللَّهَ ہم دیکھ لیں اللہ کو جہارتاً کھلی آنکھوں سے یہ واقعہ کب پیش آیا مفسرین کے اس میں اختلاف ہے بعض لوگوں نے کہا جب تورات لینے کہتے تب یہ واقعہ پیش آیا بعض لوگوں نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی تو دوبارہ حضرت ستر لوگوں کو چن کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ ستر لوگوں کو چن کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ لے کر کے تور پر گئے تو وہاں پر ان لوگوں نے کہا کہ ہم دو صرف آواز سن کر کے نہیں مانیں گے ہم کو اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے فَأَخَذَتْكُمُ السَّعِقَةُ تو آگر کہ چمک نے تم کو پکڑ لیا ایک سائقہ نے آگر کہ تم کو پکڑ لیا وَأَنْتُمْ تَنْدُرُونَ اس آلت میں کہ تم دیکھ رہے تھے یعنی وہ بھی کام کیا ہوا تمہارے اپنے تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوا اللہ تعالیٰ نے تمہاری آنکھوں کے سامنے تم کو عذاب میں گرفتار کیا اور اپنی آنکھوں کے سامنے تم نے دیکھا کہ لوگ مر گئے ثُمَّا بَعَسْنَاكُمِمْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ تمہارے مرنے کے بعد دوبارہ تم کو زندہ کر دیا لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں قرآن مجید میں سورہ عراف میں اس واقعی کی تفصیل موجود ہے وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمُ سَبْعِينَ رَجُلًا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے ستر لوگوں کو چنا ہم سے ملانے کے لئے فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّي لَوْشِيطَ لَا أَحْلَكَةُمْ مِنْ قَبْلِ تو جب آگر کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی عذاب نے پکڑ دیا تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ تو چاہتا تو ان کو پہلے بھی حلاق کر سکتا اللہ تعالیٰ کیا تو اس گناہ کی وجہ سے ہم کو حلاق کرے گا جو ہم میں سے چند کم عقلوں نے اور بےوقفوں نے کیا ہے تو حضرت عموث علیہ السلام ان لوگوں نے کہا کہ ہم کو اللہ کو جب تک ہم اپنی کھلی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیں گے ہم نہیں مانیں گے یہ سرکشین کی تھی اللہ تعالیٰ نے اس سرکشی کی وجہ سے ان کو کیا کیا موت دے دی پھر حضرت عموث علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا اور ان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا ایک واقعہ یہ بھی ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو جب اپنی قوم والوں کو لے کر کے گئے تو قوم کے لوگوں نے جب سرکشی کی اور کہا کہ ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے مانیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی گستاخی کی سزا میں ان کے اوپر بجلی گرا کر کے ان کو حلاقوں برباد کر دیا لیکن مرنے کے بعد دوبارہ ہم نے تم کو دوبارہ زندہ کر دیا لعل لکم تشکرون تاکہ تم شکر بزار بن جاؤ اگر کی آیتوں میں اور مزید جو ہے بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ کے کیا احساناتیں وہ بھی بیان کیے گئے اور کیسے کیسے ان احسانات کا جواب انہوں نے ناشکری سے دیا یہ بھی بیان کیا گیا انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں میں اس کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے آج کا درس ان لوگ اسی پہ ختم کرتے ہیں سبحان اللہ بھی حمدی سبحان اللہ بھی حمدی بشد اللہ اللہ انتا ستافر و قوتو علی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ واخردہ نمید جاری سلام علیکم ورحمت اللہ